موسیقی 180 ممبرز روز ان فیور اف دی ریگولوشن اور کمانز دی کانفیڈنس اف دی مجوریٹی اف دی ممبرز اف دی نیشنل اسیمبلی ایز پرائیم نیسٹر اف دی اسلامیک ریپبلک اف پاکستان قومی اسیمبلی کا وزیراعظم شباز شریف پر مکمل اعتماد کا اظہار 180 ارکان نے اعتماد کا اظہار کیا سپیکر قومی اسیمبلی کا اعلان اعتماد کی تحریک وزیراعظم خارجہ بلاول بھٹو نیوان میں پیش کی تین ارکان کو ویلچئر پر لائے گیا وزیراعظم کا اعوان اور تحادی جماعتوں سے اظہار تشکر قومی اسیمبلی میں الیکشن کے لیے فنڈز دینے کی قرارداد پھر مسترد پنجاب میں الیکشن کے لیے 21 عرب روپے دینے سے اعوان کا امکار وزیر دفاع خواج آصف کہتے ہیں ہمیں تین رکنی بینچ کا کوئی فیصلہ قبول نہیں ہے 2018 میں ایک جھلو زدہ الیکشن کے نتیجے میں اور آج ہر چیز سامنے آ چکی ہے کہ وہ فروڈ الیکشن کس طرح ہوئے کہ وہ ساکر نصار جس نے جناب سپیکر الیکشن پی ٹی آئی کو جتوانے کے لیے دھان لکا ایک بازار گرم کیا جب گنتی کروانے کے لیے درخواستیں ڈالی گئی تو ایک شخص تھا جس کا نام تھا ساکر نصار اس نے حکم دے دیا کہ مزید گنتیاں عدالتوں میں بند ہوں گی توربیبان کے فیصلے پر عمل حکومت اور قابینا کی ذمہ داری ہے اگر مجھے گھر بھیجا گیا تو ہزار بار جانے کے لیے تیار بیٹھا ہوں 2018 میں جھلو الیکشن ہوئے امران خان کی حکومتائی فروڈ الیکشن کے ذریعہ وزیر اعظم شباز شریف کا 2018 کا الیکشن میں دھان لکی تحقیقات کا مطالبہ کہا سابق شیف جسس نے پی ٹی آئی کو الیکشن جتوانے کے لیے دھان لکی بازار گرم کیا ساکر نصار نے ہر طرف سو موٹو سو موٹو کا شور شرابہ کیا ہوا تھا قانون بنانا اور آئین بنانا پارلمان کا استحقاق ہے امران نیازی کو آٹھ منٹ میں آٹھ زمانتیں مل جاتی ہیں عدالت میں موضیو جج پر عربوں کی کرپشن کا الزام ہے کیا وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ لینے کی ضرورت ہے صحافی کا عاصف زرداری سے سوال زرداری نے جواب دیا ہمیں کیا پتا ہم تو فقیر لوگ ہیں جس طرف چلاتے ہیں ہم چل پڑتے ہیں کوئی کچھ بھی کر لے پارلمانٹ کی بالا دستی پر کوئی سمجھاتا نہیں ہوگا وزیر اعظم شباز شریف کا دو ٹک موقع کب کہا ملک میں الیکشن ایک ہی روز میں ہوں گے شباز شریف نے ملکی مجموعی صورتحال ارکان اسمبلی کے سامنے رکھ دی ارکی نے پارلمانٹ کے عزاز میں زورانہ سے خطاب نے کہا پارلمانٹ سپریم ہے اس کا فیصلہ قبول کرنا ہوگا حکومت ہر معاملے پر پارلمانٹ کے فیصلے پر عمل یقینی بنائے گی سپریم کورٹ سیاسی جماعتوں کو مذاکرات کے لیے مجبور کر رہی تھی پی ٹی آئی سے مذاکرات کیوں کس بنیاد پر کریں پی ٹی ایم سربرا مولانا فضل رحمان کی نیوز کانفرنس کہا انتخابات کرنا الیکشن کمیشن کا کام ہے الیکشن کمیشن سیاسی جماعتوں کو مشاورت کے لیے بلا سکتا ہے سپریم کورٹ نوے دن میں کیوں پھز گئی آج سپریم کورٹ کے روئیے کو مضبط انداز میں دیکھ رہے ہیں خدا کے واسطے آئین کے لیے کھٹے ہو جائیں کوئی ٹائم لائن نہیں دیں گے آج کی سماعت کا مناسب حکم جاری کریں گے چیف دسس کے رماغ سپریم کورٹ میں ایک روز انتخابات کرمانے کے درخواست پر سماعت استثار کیا کیا حکومت نے مذاکرات کے لیے اپنے نام دے دیئے ہیں حکومت نے نیک نیتی دکھانے کے لیے کیا اقدامات کیے لگتا ہے حکومت صرف پاس پاس کھیل رہی ہے مذاکرات کرنے پر عدالت مجبور نہیں کر سکتی حکومت مذاکرات میں سنجیدہ ہے تو خود اقدام اٹھاتی عدالت کو کوئی وضاحت نہیں چاہیے صرف حل بتائیں عدالت صرف آئین پر عمل چاہتی ہے تاکہ تنازع کا حل نکلے مذاکرات کے معاملے میں صبر تحمل سے کام لے نہ ہوگا قومی مفاد اور آئین کے تحفظ کے لیتفاق نہ ہوا تو جیسا ہے ویسا ہی چلے گا ہمارا فیصلہ بھی موجود ہے عدالت نے سمات غیر مہینہ مدت تک ملتبی کر دی موسیقی حکومت اور اپوزیشن میں مذاکرات پر بڑی پیش رفت مذاکرات سینٹ میں ہوں گے پی ٹی آئی کی طرف سے شاہ محمود فواد شہدوی اور علی زفر ایمان پہنچ گئے حکومت اتحاد نے پانچ رکھنی کمیٹی تشکیل دی جی ایو آئی کا پی ٹی آئی سے مذاکرات کے لیے قائم ٹیم کا حصہ نہ بننے کا فیصلہ تحریک انصاف سے کہیں پر بھی مذاکرات نہیں ہوں گے پارٹی کا فیصلہ کسی ایک جماعت کی مرضی سے انتخابات نہیں ہو سکتے انتخابات کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا امیر جماعت اسلامی سے راجولہ کی نیوز کانفرنس کہا موجودہ صورتحال کے اثرات غریب عوام پر پڑھ رہی ہیں خودکشی کی شرعہ میں زاپہ ہو رہا ہے اصولی طور پر سیاستدانوں میں مذاکرات کے حق میں ہیں کسی کے دباؤ پر مذاکرات کے لیے کسی صورت تیار نہیں ہم آئین اور قانون کی حفاظت کر رہے ہیں وفاقی وزیر اسد محمود کا قومی اسمبلی میں اصحار خیال بھارتی وزیر آزم یا ہم منصب کو ملاقات کی درخواست نہیں کی وزیر خارجہ بلاول گھٹو کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کہا تحریک استحقاف کی تجویز دے دی اب آگے سپیکر کا کام ہے اسپیکر کا خط عدلیہ کے خلاف اعلان جنگ ہے یہ لولی لنگڑی حکومت کیا کرے گی شیخ رشید کی آج نیوز سے گفتگو کہا سپریم کورٹ کا فیصلہ آئندہ ماہ کے پہلے ہفتے میں آ جائے گا عوام ان کا ووڈ بینک نہیں یہ الیکشن میں حصہ بھی نہیں لیں گے اسلامباد کی مقامی عدالت نے عمران خان کو طلب کر لیا دھانہ سہالہ میں درج مقدمے میں عمران خان کو طلب کیا گیا عمران خان کو 29 اپریل کو پیش ہونے کا حکم پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر بھی انٹی کرپشن کے نشانے پر آ گئے ٹکٹ ہولڈر شیخ یاکوب اور آصف کارٹیا کے خلاف تحقیقات کا آغاز 28 سپریل کو طلب کر لیا شیخ یاکوب پر غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیم بنانے اور آصف کارٹیا پر خزانے کو کروڑوں روپے نقصان پہچانے کا الزام ہے کراچی کے علاقے کورنگی میں جکیتی مزاحمت پر نوجوان حزیفہ کے قتل پر دوسرے روز بھی احتجاج مزاہدین نے کورنگی نمبر دو کی سڑک بلوک کر دی مقتول کا سو ایم بھی سڑک پر کرنے کا اعلان حافظ عباد میں بعض سر زمہداروں کا غریب محنت کش پر بدترین تشدد محنت کش بنیامین کے سر کے بال موچھیں اور ہاتھ کے انگلیاں بھی کٹ دی صدر پولیس نے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا